عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موضوع سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت جیل میں منتقل ہو چکے ہیں اور گرفتاری ان کی ہو چکی ہے اڈیلہ جیل کی درخواست پر ان کو لاہور میں جیل میں منتقل کیا گیا ہے کیونکہ اڈیلہ جیل کی آلیڈی وہ ہوا کھا چکے ہیں میاں نواز شریف پر دو کیس کی سماعت کی گئی جس میں سے ایک کیس میں ان کو بری کر دیا گیا اور دوسرے کیس میں ان کو ساتھ سال کی سزا اور ساتھ میں اربوں ڈالر کی پنلٹی بھی پڑی اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ تمام اب آپ کو اس میں بات کی گزارش کروں گا کہ آپ جو پوئنٹس میں سمجھانے جا رہا ہوں کینڈی ان پر فوکس کرئے گا اور ان کے بارے میں مجھے اپنے کمیٹس سے بھی ضرور اگاہ کرئے گا موزر سامین جب نواز شریف صاحب کو پیش کیا جا رہا تھا عدالت میں اتصاب عدالت میں نیب کے سامنے اور تمام جتنے جرائم ان لوگوں نے کیے ان کی سزا سننے کے لئے اس سے پہلے ہی اننوشمنٹ کی جاتی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ پجے تمام کارکنان کو عدالت کے بار بلا لیا جاتا ہے اب آپ لوگ بتائیں کہ وہاں بلانے کا مقصد کیا ہے کارکنان کو ان لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کے کیس آنے والے حالانکہ ساتھ میں زرداری کے کیس کی بھی سمات ہوئی لیکن اس پر کریکڈاؤن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بعد میں ہونے والا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اور ساتھ سال کے لئے اس کے علاوہ عدالت نے اور بھی بڑے سے حکم جاری کی کہ سعودیہ میں جتنی بھی جدادیں ان کی ثبت کیجئے اور ان کے دونوں بیٹوں کو مفرور کرا دیا گیا ہے نواز شریف جیل منتقل ہو گئے اس کے بعد نون لگیوں کی طرف سے کیا ریکشن سامنے آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نون لگی تقریباً تمام جو بقیائر لیڈر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کا سارا لیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ساتھ میں ان کو میں یہ کون نیوز بتاتا چلوں کہ جو ہی نواز شریف صاحب کمرہ عدالت سے باہر نکلے وہاں پہ میڈیا سارے کچھ موجود تھے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ڈائریکٹ ان کو جیل میں ٹرانسفر کیا گیا اڈائلہ جیل سے بعد میں ان کو پھر لہور جیل میں ٹرانسفر کیا گیا ساتھ میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پہ شباہ شریف صاحب پہلے ہی موجود ہیں اور دونوں بھائی ایک ساتھ مل کے نواز شریف کی بھٹے سلبیٹ کریں گے ایک ہی جیل میں لیکن کمرے دو دونوں بھائی بہت عرصے کے بعد ایک ہی چھت کے نیچے کٹھے ہو گئے ساتھ اب آپ کو یہ بات بتاتا چلوں یہ وہ جنائم ہے جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے مجھے کیوں نکالا اور وغیرہ وغیرہ یاد رہے ایک کرپٹ انسان جب بار بار بولے کہ مجھے کیوں نکالا تو آپ سمجھیں کہ اس کا ذہنی توازن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاک آرمی جس کے پاس ورلڈ کی ٹاپ پرائم منسٹر ہوں اس میں پھر کرپشن کرنے والے اس طرح سے بار ازاد نہیں کم سکتے بہت اب آپ نے مجھ سے اس بات کا بھی پوچھا تھا کہ شباہ شریف کو پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا چیرمن کیوں بنایا گیا تو میں انہوں باپ کو بتا دوں کہ یہ بیچ کی باتیں ہوتی ہیں اس کا بھی بہت زیادہ آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ساتھ میں آپ لوگ کو آلڈی بتایا تھا کہ وعدہ ماف گواہ بنے ہیں بھائی کے خلاف گواہ دی ہیں اور گواہ دیں گے بھی صحیح اور لوٹو گواہ پیسہ بھی اندرونی طور پر واپس کریں گے ساتھ میں اگلے آنے والے کیسز میں وہ نائل ہو کہ ان سے یہ سیٹ بھی چلی جائے گی کیونکہ آپ لوگ کو نہیں پتا سیاست میں کیا ہوتا ہے مل جل کے اپوزیشن کے ساتھ ہلکی پھلکی سیٹے جس سے پہلے پی ٹی آئی کے پاس موجود تھیں ہلکی پھلکی سیٹے تقسیم ہونا تھی خیر آگے چل کے آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سین تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہات تھیں مجھے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی طور پر رابطہ کیا ہے اور خاص طور پر نائیم و دین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بچائیں کہ پچھلی دفعہ دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ جیل گئتے لیکن اس دفعہ مریم نواز باہر کیوں ہیں مجھے سامین آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ مریم نواز ہر وہ گیم کھیلیں گی جس میں وہ بچ جائیں پہ دے پہ بارہ سے تیرہ ٹیوٹ مریم نواز کی طرف سے آئے خموشی انہوں نے توڑ دی مریم نواز جیسے میں پہلے بھی بتا چک ہوں کہ جیل جانے سے بلکل ڈری ہوئی تھی اور بلکل خموشی میں تھی کوئی میڈیا ٹاک نہیں کوئی کچھ نہیں لیکن فائنلی وہ پھٹ پڑی جب اپنے والد کو جیل جاتے دیکھا مختلف قسم کی ٹوٹ کی گئے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے لازٹ ٹائم پہ اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ مسکراتے دیکھا تو اس کے بعد میں نے مسکراتے نہیں دیکھا اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹ سامنے آیا گرفتاری کے بعد نواز شریف کی گرفتاری کے بعد کہا کہ ایک انسان کو چار مرتبہ گرفتار کیا گیا جو سرہ سر زیادتی ہے آپ اب 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 اس بات کا مجھے جواب دیں کہ ایک انسان چار مرتبہ جیل جاتا ہے کہ تعلیٰ ایک یا دو یا تین مرتبہ غلطی کا سکتے لیکن عدالت اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ چار چار مرتبہ کسی بے گناہ کو جیل میں بھیجیں عمران خان صاحب حالیٰ کہ اب ان کو کوئی جیل نہیں بھیجتا کیوں کیونکہ عدالت اور عمام اور ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آرمی سب کو پتہ چل گئے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے خواجہ برادر کی گرفتاری ہو جائے اور اس کے علاوہ باقی تمام گرفتاری جتنی ہوئی ہیں اب بہت سارے لوگ جو ہیں تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ کی جتنے بھی کارکنان ہیں جتنے بھی لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب کو آرمی کو قادیانی اور پتہ نہیں یہودی جنٹ کیا سے کیا کہتے ہیں آپ اب آپ کو ایک مہم بات بتا دوں دو ہزار انیس عمران خان صاحب پہ بہت بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو امریکہ نے راہ نے ہائر کر لیا اور ساری سپورٹ کر کے اور ایک ہی چیز ایک ہی مشن ان کا رکھا ہے کہ یا عمران خان صاحب کو مروا دیا جائے یا اس کو قادیانی اور ہندو ایجنٹ بنا دے جائے حالانکہ یہ خود ہندو ایجنٹ ہیں یاد ہمارے اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی جان کو تکلیف دیں یا کسی بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں یا ایک چونٹی بھی ماریں موضوع سامین اسلام کے نام پہ سیاست چمکار ہیں جو لوگ یہ سپیشل میسیج ہے حقیقت نیوز کی ان کی طرف کہ جس طریقے سے آپ اب آپ گرفتاریہ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ کی گرفتاریہ بھی پہت جالد ہیں تحریک کے لبیک یا رسول اللہ کے اپ ڈیٹ یہ ہے یا ان کے لیڈرز اندر پڑے ہیں اس وقت جیل میں اور ہو سکتا ہے ان کو عمر قیاد بھی ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے معیشت کو نقصان پچھایا اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے بہت سو چھوٹی سے ایک سوٹھائیس دن درنا دیا تھا اور پی ٹی وی کے دفتر پہ حملہ کیا تھا آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں تو آپ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں نہ میں کسی کا سپورٹر ہوں میں ملک پاکستان کا سپورٹر ہوں میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی کا سپورٹر ہوں میں اس پرائم منسٹر کا سپورٹر ہوں جو اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے بہترین ہنٹر پرشنٹ کام کر رہے ہیں اور میں اس آرمی کا سپورٹر ہوں جو جس وقت آپ لوگ سو جاتے ہیں اور رات کو وہ جا کے آپ لوگ کو پروٹیک کرتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں جو لوگ کمیٹس بوکس میں یہ بول رہے تھے کہ کادیانی یہ وہ کادیانیوں کے چلے آپ اب آپ کو ایک بات میں بتاتے چلوں یہ ایک سوشل وار چل رہی ہے جس میں جو بھی حکومت کے لیے آرمی کے لیے اور آئی ایسائی کے لیے کام کرے گا اس کو یہ لے کادیانی اور وغیرہ وغیرہ بولیں گے آپ لوگ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کا جیل میں کیے کٹنا اور اس کے بعد کارکنان باہر جیل میں جیل سے باہر کے کٹ رہے ہیں اس کی بجوات تو آپ لوگوں نے دیکھ لیو گی یہ لوگ آلڑی جانتے تھے کہ نواز شریف کو جیل جائے گی جیل ہو جائے گی اور باقی جتنے بھی ہیں سارے بار ایک تماشا رچائے ہوئی تھے پولیس کے ساتھ مقابلہ اور وہاں پہ جنگ کا محول کر دینا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لاہور میں ان لوگوں نے پولیس کے آتوں تشدد کروایا تھا اور لوگوں کو مروایا تھا اور پھر ان پہ اس بات کی کیسز چل رہے تھے یہی وہی گیم دوبارہ پلٹ رہے ہیں اور یہ اسی وجہ سے کارکنان کو مشتل کر رہے ہیں عدالت کے باہر تاکہ پولیس ان پہ لاتھی چارج کرے اور ان پہ فائرنگ ہو ان میں سے بندیں مریں اور عمران خان صاحب پہ عمران خان صاحب کے باقی جو ہیں جتنے وزراء ان پہ کیسز بنیں لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو پرائم نیسٹر اس وقت پاکستان میں ہے جو ورل کی ٹاپ ایجنسی ہے جس طریقے سے ہماری پولیس اور رینجر خلوصے دل کے ساتھ کام کریں اب کوئی بھی کسی کی جان نہیں جائے گی کیونکہ اب وہ لیڈر نہیں ہیں اب وہ ڈارک ویب سائیڈے پاکستان میں نہیں چل رہی ہیں اب وہ شراب خانے نہیں چل رہے ہیں پاکستان میں آپ اکمل ایک سسٹم ہے بغیر ٹیکس کے کوئی موبائل نہیں آئے گا پاکستان میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے حال ہی میں عمران خان صاحب نے کراچی میں سوالہستال کے سامنے ایک مسافر خانے کو ایک مسافر خانہ بنائے جس میں مریضہ کے لیے کھانے کا انتظام اور ناشتہ کے انتظام مکمل طور پر آپ آنے والا وقت تو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے معیشت کے لیے آنے والا ہے نواز شریف کو جیل اس کے بعد نواز شریف کے بعد شباہ شریف تو آلڈی ٹیک ہیں ساتھ میں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ پتاتے چلوں کہ نیکسٹ باری زرداری کے زرداری کے بعد مریض نواز اور ان کے خامند وہ بھی اندر جانے والے ہیں خواجہ برادر آلڈی اندر پڑے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ کو ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ بتاتے چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطر ہے تو وہ یہ بات ہی بھول جائیں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ملک کی سالمیت کے لیے کام کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کے لیے بہت مربانییں فرمائے گا اور آنے والا وقت ان کے لیے بہت سہی ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ جب شہید بھی فورد ہوتا ہے تو وہ جب اس کی قبر کو قبر کشائی کی جائے تو وہ ہنستہ ہوا نکلتا ہے آپ یہ بات ہی چھوڑ دیں جو ملکی سالمیت کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرمائے گا جس طریقے سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ چلاتا آ رہا ہے ہماری آی ایس آئی ہمارے چینل پر منٹائزیشن آ رہے ہیں اور میں ویوز مل رہے ہیں اور اس پہ ہمارے ایڈز چل رہے ہیں اور مختلف قسم کی ارننگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ لوگ صرف ارننگ کو ہی نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور حقیقت ٹی وی اور حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اسی طریقے سے کرتا رہے گا موزے سامین ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹس کرنا مت بولنا جاتے جاتے ایک نارا پاکستان زندہ بات